اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں حرون احمد پاکستان فارمین میں خوشحامدین امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خرید سنو گے دوستو آج ہمارا گولڈن مصری چوزہ جو ہے وہ آج اٹھائیس دن کا ہو گیا تو میں آپ کو آج اس کی مکمل اپ ڈیٹ سے اگاہ کروں گا اور ایک دوست ہمارے کیا ناما سید ابو زر شمسی سید ابو زر شمسی ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے بھی آئی ہوئے ہیں اس کا انٹرویو بھی مختصر سا لیں گے انہوں نے یہاں سے کیا سیکھا اور کیا پایا تو چوزے کے حوالے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے چوزے کے آپ کو میں دکھا دوں کنڈیشن تو چوزے کی کنڈیشن دیکھ لیں الحمدللہ چوزہ جو ہے وہ آپ سب دوستوں کی دعاوں سے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور یہ دیکھنے چوزے کی کنڈیشن چوزہ فریش ہے اور وزن جو ہے یہ ایک سو پچاسی گرام گرام جو ہے وہ وزن تقریباً اوستن وزن کر چکا اور اٹھائیس دن میں یہ ساتھ بوری آج شان تک مکمل کر چکا ہے پوری ساتھ بوری ٹھیک ہے اٹھائیس دن میں انہوں نے ساتھ بوری میں نے اس کو پھلائی ہے اور وزن جو ہے وہ ایک سو پچاسی گرام اس کا نکلا ہے اوستن اور فیڈ جو ہے یہ یارہ نمبر کی چل رہی ہے اور میڈیسن کے حوالے سے بات کریں تو دوستو آپ کو پتہ ہے میرے چوزہ کو ٹائی فیڈ ہو گیا تھا تو جس کی وجہ سے نیفلوکسن وغیرہ میڈیسن چلاتے رہیں نیفلوکسن جو ہے وہ ٹائی فیڈ کے لیے بہت اچھی ہے اگر آپ نے ٹریٹمنٹ کے مطابق چلانی ہے تو وہ آپ ایک سی سی ایک لٹر میں ڈالیں گے بارہ گھنٹے کا پانی اگر آپ نے ویسے دینی ہے تو وہ آپ ڈالیں گے ایک دینی ہے تو وہ آپ ایک سی سی جو ہے وہ دو لٹر میں ڈالیں گے اور موٹیلٹی کے حوالے سے بات کریں بخار تھا چوزے کو تو جس کی وجہ سے موٹیلٹی جو ہے وہ ہماری تیس پہ انتیس زیادہ ہوگی ہے اور اور اس میں بی گریڈ چوزہ بھی آگیا تھا تو جس کی وجہ سے ٹوٹل موٹیلٹی جو ہے وہ اب تک پچاسی سے اٹھاسی ہوئی ہے اور تین دن سے الحمدللہ چار دن سے اب تک کوئی موٹیلٹی نہیں ہو رہی تو تارف کراتے ہیں ہم آپ کو بھائی ابو ذر کا السلام علیکم بھی جی کیسے ہیں خرید ہے سب خرید ہے اچھا سنائے کیا سکھا آپ نے بہت اللہ کافی کچھ سیکھا ہے یہاں پہ اور اسپیشلی جو فیزیبیلٹیز یہاں پہ آکے پریکٹیکلی خود دیکھ کے جو سیکھی ہے انٹرنیٹ پہ بھی کافی ساری ہیں لیکن ان میں کافی زیادہ فرق ہوتا ہے ملکب کچھ بہت زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں کچھ بہت نیچے بتا رہے ہوتے ہیں اب تو یہاں پہ پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے جی جی بلکو یہاں پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے اور ایک ٹریکٹیکل فیزیبیلٹی ہے میرے پاس اچھا تو اب ہاتھ کے لیے یہ کام کرنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ الحمدللہ ابھی جو میں نے ابزرب کیا پہلے مجھے مشکل لگ رہا تھا کیونکہ یہاں کے ابزرب کیا کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے اچھا اب آپ چوزے کا ٹمپریچر کنٹرول کر سکیں گے کیونکہ اس میں مین چیز ہوتی ہے ٹمپریچر اچھا ساتھ ہم نے جو ہے وہ بڑی مرگی بھی ڈالی ہی ہے تو بڑی مرگی کے حوالے سے کیا کہیں گے مجھے وہ کام جو ہے جو ابھی ٹائمنگ چل رہی ہے اس کے حساب سے مجھے وہ بھلا کام جا ہے وہ زیادہ بیتر لگ رہا ہے جو جا کے سدنیوں کا سیزن ہے ڈیمانڈ ڈسیز کیوں تھوڑا سوچیں بولے جی جی اچھا اب دوسرے دوستوں کو کیا کہنا چاہیں گے اس ٹریننگ کے حوالے سے کیا ان کو یہ کام سیکھنا چاہیے یا شروع سے اپنے ہی اپنے ہی یعنی کہ شروع سے اپنا شروع کرنے ہی نقصان نہ کریں وہ بہت رسکی ہے وہ بہت رسکی ہے یہاں پہ آئیں یہاں پہ آکے دیکھیں اور اسے انشاءاللہ بہت زیادہ بینیفیٹ ہوگا سیکھنے کچھ چیزیں بھی نہیں اور خود دیکھ کے خود اپنے یہ کیلکولیشن کر کے یہاں سے جائیں سمجھ لگے تو اپنے ہاتھ سے پیکٹی سے بطر ٹھیک ہے اچھا اب میڈیسن پانی کو پانی میں میڈیسن ملانا ویٹامن ملانا اور فیڈ میں میڈیسن کو ملانا آپ کے لئے مشکل ہے یہ آسان ہے نہیں بہت ہوتا پہلے پتا تھا آپ کو نہیں پہلے یہ چیزیں کوئی ویڈیو میں دیکھ لیا اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یہاں کی پتا چلتی ہیں ٹھیک ہے ہر چیز ویڈیو میں نہیں ملتی بلکل ویڈیو میں بھی نہیں ملتی اور کرنے سے بھی نہیں ملتی جو پریکٹیکل بندے کر رہے ہیں ہم کو دیکھ کے فیلن چیزوں کا پتا جاتا ہے ایسے یہ بندہ اگر انجینئر کی کتابیں پڑھ لے تو انجینئر ہو نہیں جاتا جب تک کہ پریکٹیکل نہ کریں تو دوستو یہ ابوزار بھائی اس کا انٹرویو آپ نے دیکھا تو یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو اور فیڈ جو ہے وہ ایک چیز بتانی تھی یہ برطن جو ہے یہ میں نے چینج کر دیئے تھے تقریباً جب چوزہ بیس دن باچ سیس دن تھا اس میں فیر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی تو آپ کوشش کریں کہ پندرہ دن سے یہ برطن کو چینج کر دیں اس طرح کے پہلے ٹریل اگے ہوئے تھے یہ میں نیج اس میں پالک ڈالی ہے تو یہ ایک دوسرے کو تھوڑوں بہتا کاٹ رہے تھے تو اس وجہ سے پالک ڈالی ہے تو یہ اس لئے پڑا ہوا تو برطن جو ہے یہ آپ یہ استعمال تکریباً آٹھ کلو جو ہے وہ میں ایک ٹیم کی فیڈ ڈالتا ہوں صبح کے وقت اور آٹھ کلو جو ہے وہ شام کو ڈالتا ہوں سولہ کلو جو ہے یہ تقریباً ایک ہزار چوزہ چوزہ چوبیس گھنٹے میں ہیоль کو چوبیس گھنٹے میں کھا رہا ہے تور جو ہے تقریباً میں نے ٹھیک رکھ جو ہے یہ دوسرے میں جو ہے یہ جو میں آٹھ کلو doss де پاندوا یہ یہ کھا رہتا ہے چوزہ تو فیڈ کے بعد آپ کو بار بار ہلانا ہوتا ہے تاکہ چوزہ جلتی فیڈ عظم کر لے اور فیڈ کھا لے اور دو سے تیسرے دن دوسرے دن تیسرے دن آپ ویٹامن کا پانی ضرور چلاتا رہے تاکہ یہ ایکٹیو چوزہ رہے کیونکہ ویٹامن چلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بیماری بہت کم آتی ہے اس کے بعد جب اس کو آپ ویٹامن دیتے رہیں گے چوزہ سیت مند رہے گا تو بیماری آتی کم آئے گی اور اس کے علاوہ بخار کی جو دعائی ہے وہ بھی آپ دوسرے تیسرے دنے حقیقتن ایک کادہ پانی بھار دیا کریں تو یہ بہتر رہے گا اور بھٹی کے حوالے سے بات کریں تو بھٹی جو ہے وہ میں نے بیس دن سی بند کر دی تھی کیونکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ اندر کا کم سے کم جو ہے وہ بائیس تیز ہوتا ہے رات کو زیادہ سردی ہو تو بائیس تیز ہوتا ہے ورنہ پچیس تک رہتا ہے تو پچیس تک جو ہے وہ ان کی برداشت ہے اگر چوبیس بائیس پہ بھی آ جائے تو یہ برداشت کرتا ہے کیونکہ ان کے پر دیکھیں یہ ماشاءاللہ پر بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس کا پورا جو ہے وہ اوپر پر آ چکے ہیں تو یہ اپنی اپنا ٹمپریچر خود بنا لیتا ہے جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں تو ان کا ٹمپریچر جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے میٹر وہ ادھر مرگیوں میں لگایا تو ان کے ٹمپریچر دیکھا تھا تو میٹر جو ہے وہ ہم نے ادھر لگایا ہوا تھا تو میٹر جو ہے وہ آپ نے یہ بھی بہت اچھا سوال آپ نے یاد دلا دیا ہے تاکہ پتہ لگ جائے میٹر جو ہے وہ دوستو آپ نے اس چادر کی طرف لگانا ہے کیونکہ اس طرف ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس طرف ٹمپریچر کم ہوتا ہے اگر یہاں کا ٹمپریچر آپ کے پاس پورا ہے تو سمجھنے باقی جگہ پر بھی ٹمپریچر آپ کا پورا ہے ٹمپریچر پر مانا جو ہے وہ آپ نے چادر کی طرف لگانا جس طرح آپ نے پلی بغیرہ لگی ہوگی اور تقریباً چار پانچ دین کے بعد ہم نیچے پنجھی لگا دیتے ہیں تاکہ خوشک جو بورا ہے وہ اوپر آ جائے اور یہ ہم نے پرسو لگائی تھی اب یہ دیکھ لیں خوشک بورا جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے اور گیلا جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے دوستو یہ تھی آگ کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند دیئے بھی اگر پسند دیئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے چینل کا سبسکرائب کرنے کا میں نہ کہوں گا کیونکہ اگر پسند آ جائے تو سبسکرائب کر دینا ورنہ نو اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں پاکستان زندہ بات ملتے ہیں پاکستان زندہ بات